ان کے بعد حیدر کررار کا دور آتا ہے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہو کا دور آتا ہے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہو کا حالہ بتاؤں کیا حال تھا ایک مرتبہ شروع شروع میں جب حضرت خلیفہ بنے تو کچھ دوسرے شہر سے کوئی ایک وقت آیا مدینہ منورہ امیر المومنین سے ملنے کے لئے تو مدینہ میں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مدینہ میں پہنچے گا کسی کے اہم آپ مہمان جائیں گے تو اپنے میزبان کے گھر نہیں پہنچیں گے پہلے کوئی نہیں جائے گا سب کا اصل طریقہ ہے کہ سیدھے مسجد نبی پر پہنچیں گے وہاں کار رکیں گے اونٹ بٹھائیں گے مسجد میں دو رکات نفل پڑھیں گے حضور کے روزے پر سلام عرض کریں گے پھر اپنے میزبان کے گھر جائیں گے یہ طریقہ ہے تو وقت آیا اور وہاں سیدھا آ کر مسجد نبی پر رکا اور مسجد نبی میں جا کر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے حضور کے روزے پر انہیں سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے پھر حضرت علی کا گھر دونتے گھر پہنچے تو جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو وہاں ساہجزادے حضرت حسن یا حضرت حسین تھے وہ ملے انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے تو ساہجزادے نے کہا کہ امیر المومنین مسجد نبی میں ہیں تو انہوں نے کہا مسجد نبی میں کوئی نہیں ہے ہم مسجد نبی میں سے ہو کر ابھی آ رہے ہیں سلام عرض کر کے آ رہے ہیں مسجد نبی میں سے تو کوئی نہیں وہاں تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سوکھی روٹیا پانی میں لگا لگا کر کھا رہے ہیں حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے سوکھی روٹیا پانی میں لگا لگا کر کھا رہے تھے خیر پھر خلیفہ بنے خلیفہ بننے کے بعد بادشاہ بننے کے بعد تو مال کے آمد شروع ہوتی ہے اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی و ادنہو کا جو جملہ ہے وہ مشہور جملہ ہے انہوں نے فرمایا یا ایتہت دنیا غری غیری قطلقتو کے بتاتن کہا اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا میں نے تو تجھے تین طلاق دے رکھی یہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے یا ایتہت دنیا غری غیری قطلقتو کے خلاتن اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا سب زبا کسی اور کو دکھانا میں تو تجھے تین طلاق دے چکا ہوں یہ وہ طریق زندگی ہے اس وقت کی جو دنیا تھی دنیا کا جو سب سے اہم مکن جو دنیا علاقہ تھا اس پر اسلامی حکومت تھی اور دنیا کا واحد سپر پاور تھا اسلامی حکومت دنیا کا واحد سپر پاور تھا اس سپر پاور کا جو مالک ہے اس کے احوال ہیں یہ سب خلفاء کے احوال ہیں پھر آگے احوال بدل گئے ہوتے ہوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا عمر بن عبدالعزیز کے احوال کیا ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گیارہ بیٹے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گیارہ بیٹے تھے اور بہت جوانی میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا بیمار ہوئے حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی تو متعلقین نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت آپ کی اولاد بہت ہے اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے کیونکہ جب بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تو اولاد چھوٹی چھوٹی ہے تو کہا میرے بچوں کو بلاؤ سب کو سب بلائے سب بیٹوں کو لائن سے کھڑا کیا دیکھا کوئی اتنا ہے کوئی اتنا ہے کوئی اتنا بھی والی کوئی نہیں ہوا تھا سب اندر سکسٹین تھے سب کو دیکھا ایک نظر موت سے پہلے بیٹوں کو نظر ڈال کر دیکھا سب کو اور دیت کر کے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں میں تمہارے لئے کچھ چھوٹے نہیں جا رہا ہوں اللہ کو تمہارے لئے چھوٹے جا رہا ہوں تمہارے لئے کوئی چھوٹے نہیں جا رہا ہوں کیوں میں نے یہ سوچا کہ میرے بعد یا تو تم برے ہو جاؤ گے یا نیک ہو جاؤ گے دو ہی شکلیں تو اگر میرے بعد تم برے ہو گئے تو میں کما کما کر کما کما کر کے سا دھیر تمہیں دے کر جاؤں تاکہ تم برائیوں میں اُڑا دو مجھے کیا ضرورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے بعد تم نیک رہے تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ یتول صالحین اللہ نیکوں کے ذمہ دار ہیں تو اگر میرے بعد تم نیک رہے تو تمہارے ذمہ دار اللہ ہیں مجھے ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے اور اگر میرے بعد تم بد ہوئے تو میں کما کر تم کو کیوں چھو کر جاؤں گے تم برائیوں میں اُڑا دو جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیے وہ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا ہے اور حضرت کا ترقہ تقسیم ہوا ہے تو ایک لڑکے کے حصے میں چھے درہم آئے تھے ایک درہم ہوتا ہے میرے خیال سے تین درہم کا آپ کا ایک ڈالر ہے آپ کے ایک ڈالر کے تین ڈالر آتے ہیں آپ کے ایک ڈالر کے تین ڈرہم کا ایک ڈالر بنتا ہے تو ایک لڑکے کے حصے میں چھے درہم آئے تھے یعنی دو ڈالر ایک لڑکے کے حصے میں آئے تھے یہ امیر المومنین کا ترقہ تقسیم ہوا ہے بیوی کون تھی جانتے ہو بیوی تھی عبد الملک ابن مروان کی لڑکی وہ جو مروان کا پہلا بیٹا تھا جس نے بڑے کرو فر سے حکومت کی ہے اس کی بیٹی حضرت کی بیوی تھی جس وقت حضرت خلیفہ بنائے گئے ہیں تو حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہی حضرت کو یہ اطلاع جیسے اب سعودیہ میں طریقہ ہیں کہ فلان فاہد بادشاہ ہے اگر یہ مر جائے گا تو اس کے بعد فلان کا نمبر آٹومیٹک لی آئے گا یہ اس دمانے میں بھی ایسا ہی تھا تو جو ان سے پہلا خلیفہ مر گیا تو آٹومیٹک لی یہ خلیفہ بن گئے اس وقت تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جامع مسجد میں وہی اطلاع دی گئی کہ آپ خلیفہ بنا دی گئے تو اس دمانے کے شاہی سواریاں پیش کی گئی حضرت نے کہا نہیں میرا گھتا کہا ہے گھتے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے گئے کہ میرا گھتا کہا ہے اسی گھتے پر بیٹھ کر گھر واپس آئے ہیں ان شاہی سواریوں پر گھر نہیں آئے اور گھر آنے کے بعد میں پہلی بات جو انہوں نے بیوی صاحبہ سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہے بیگم تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ناحق مسلمانوں کا مال تمہیں دے رکھا ہے اور ایک ہیرہ دے رکھا تھا عبد الملک نے اپنی اس بیٹی کو بڑا قیم کی ہیرہ دے رکھا تھا اور زیور اور بادشاہ کی لڑکی کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے تو کہا یہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں اور جتنا سامان ہے اور یہ ہیرہ ہے یہ سب تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے تمہیں دے رکھا ہے لہذا سنو یا تو یہ سب زیور اور سامان بیت المال کو واپس کرو یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں واپس کرنا ہے اور اگر یہ مال چاہیے تو پھر مجھ سے طلاق لے لو وہ بہرحال ان کی بیگی تھی اس نے سرو چشمے سے کہا مجھے لا خلق پڑھو مجھے کیا کرنا ہے اسی وقت سب سامان بیت المال میں داخل کر دیا گئے سارا زیور سامان سب کہا تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے مسلمانوں کا ناقمال تمہیں دیا ہے تمہارے باپ کو یہ کوئی حق نہیں تھے تو مسلمانوں کا مال ہے اور سارا بیوی کا مال بیت المال میں واپس کر دیا گیا ہے رات کو حضرت کیا دو چراغ جلتے تھے جب تک گورنمنٹ کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ جلتا تھا جس کا تیل سرکاری خزانے سے ہوتا تھا اور جو ہی سرکاری کام سے فارغ ہوئے ہیں کہ اپنا ذاتی وہ چراغ مجھا کر اپنا چراغ جلتا تھے تو یہ وہ منحاج اللہ خلافت نبوہ ہے یہ تو ایک جزیہ لے کر میں چل رہا ہوں وانا حضور نے حکومت کی انداز پر کی ہے یہ تو بڑی تفصیلات ہیں اور جتنی چیزیں حضور کے حکومت کے ہیں وہ سب ان خلفائے راشدن کے اندر پائی جائیں گی میں تو ایک جزیہ لے کر چل رہا ہوں میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدن صرف چار ہیں نہیں وہ چار تو بالکل شروع میں ابتداء میں آئے ہیں خلفائے راشدن تو قیامت تک آتے رہیں گے اور تمام وہ مسلمانوں کے سربراہ جو حضور کے انداز پر حکومت کریں گے وہ سب خلفائے راشدن ہیں میں بہت پیچھے کی آپ کو ایک مثال دوں تمام بزرگوں نے تسلیم کیا ہے کہ غیر منقسمہ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے آلمگیر رحمت اللہ لے آلمگیر رحمت اللہ لے غیر منقسمہ ہندوستان جس میں سے اس وقت میں چھے ملک بن گئے ہیں اس ہندوستان میں سے اب چھے ملک ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال عبت اور برما یہ سب غیر منقسمہ ہندوستان ہے یہ اتنا بڑا ہندوستان تھا پہلے اس پورے ہندوستان پر آلمگیر رحمت اللہ لے نے چوون سال حکومت کی ہے فیفٹی فور چوون سال اتنے بڑے ملک کے اوپر حکومت کی آلمگیر رحمت اللہ لے اس چوون سال میں ایک نیا پیسہ انہوں نے حکومت کے بیت المال سے نہیں دیا گزارہ کیسے چلتا تھا قرآن کریم لکھتے تھے بڑے خطات تھے بڑا شاندار خط تھا ان کا قرآن کریم لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے کیونکہ پر اس کا دور نہیں تھا ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں اور جب پورا قرآن کریم لکھ لیتے تھے تو فروغ تو ہوتا تھا اور اس سے جو پیسے آتے تھے اسی سے اپنا گھر کا گزارہ چلا تھا خود اپنے ہاتھ سے یہ جوب کرتے تھے اور اپنا قرآن لکھتے تھے اور وہ بکتا تھا اور اس کے پیسوں سے گزارہ چلتا تھا اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کا ایک پارہ آج بھی دارلم دیوبن میں موجود ہے بالکل اصلی ہوئی پورا قرآن تو نہیں ہے ایک پارہ موجود ہے اس میں سے ایتا شاندار خط ہے بلکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے خطاتی سیکھی تھی ان کے استاد کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ دارلم دیوبن میں ہے اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھے اسی سے تنگی ترشی کے ساتھ گزارا چلتا تھا تنگی ترشی کا میں آپ کو قصہ سناوں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا لنگر خانہ یعنی خوب کھانا پکتا تھا اور ضرورت مندوں کو غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا ہزاروں آدمی سیکلوں ہزاروں آدمی روزانہ کھاتے تھے لنگر خانہ کہتے ہیں اردو میں اسے ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا اور ایک حضرت کا اپنا ذاتی باورتی خانہ تھا کیچن اس کا باورتی الگ ملازم تھا اس کی تنخواہ الگ دیتے تھے اور وہ سرکاری تھا اس کے باورتی معلوم میں کتنے ہوتے تھے اس کی سرکاری تنخواہیں جاتی تھیں صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے ذاتی باورتی خانے میں جو بھی ملازمہ آ کر رہتا تھا وہ چند دنوں میں اپنے اپنے ٹرانسفر کروا لیتا تھا اور وہ سرکاری باورتی خانے میں چلا جاتا تھا حضرت کے یہاں کوئی باورتی رکھتا ہی نہیں تھا ایک باورتی تھا من چلا اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے بادشاہ کیا کوئی باورتی کیوں نہیں ٹکتا میں جا کر جوب کروں گا میں نوکہ نہیں کروں گا دیکھوں کیوں نہیں ٹکتا خیر اس نے درخواہ دی کہ حضور میں آپ کا خانہ پکانا چاہتا ہوں عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری یہاں ایک مہینہ زیادہ زیادہ باورتی ٹکتا ہے اور پھر باگ جاتا ہے وہ سرکاری لنگر خانے میں چلا جاتا تم بھی یہی کرو گے اس نے کہا نہیں حضور میں تو مروں گا وہاں تب یہی رہوں گا جاؤں گا نہیں حضرت نے کہا بولو آہد و پیمان ہے اس نے آہد و پیمان کر لیے خیر باورتی رہ گیا اب حضرت عالم کی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ ایک سیر تول کر کھچڑی پکتی تھی کچھی کھچڑی تول کر ایک سیر پانسو گرام پکتی تھی اور جب پکر تیار ہو جائے تو دو حصے کر کے آدھی حضرت کے دسترخان پر چلی آتی تھی اور آدھی گھر میں چلی جاتی تھی ملکہ کے لیے حضرت کے اہلیہ کے لیے اور دیکھتی میں کچھ نہیں اب باورتی کا تو وہی دیکھتی میں جو بچتا ہے وہی اصلاحن دنی ہے تو روز کا یہی معامل کہ ایک سیر کھچڑی پکتی ہے آدھی وہاں چلی گی وہ عالم کی رحمت اللہ علیہ نے کھا لی وہاں پلیٹ میں کچھ نہیں بچا آدھا گھر میں چلا گیا وہ وہاں ختم ہو گیا بہت چیز آپ بیٹھیں پھر چلتا رہا ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے تو یہی معامل ہے معاملی نہیں بدلتا اب یہ مونچے نیچے ہوئے ہیں اب دوہاں لنگر کھانے میں ٹرانسپر کروانا ہے مگر آہدو پیمان کر چکے ہیں ٹرانسپر کروائے ہیں کیسے تو اس نے سوچا کہ ایسی حرکت کرو کہ بادشاہ سلامت خود ہی غصے ہو جائے ہیں ناراض ہو کر بگا دے بگیاں سے تو ایک دن ایسا کیا کہ کھجلی میں نمک نہیں ڈالا ایسی بے انوانی کرے گا جب ہی تو ناراض ہوگا نمک نہیں ڈالا نمک نہیں ڈالا آدھا وہاں چلا گیا آدھا بادشاہ کے سامنے آیا ہے عالم کی رحمت اللہ انہاں پوری کھجلی کھا لی اور کچھ نہیں بولے کوئی چہرے پر شکن بھی نہیں پڑا نمک نمک منگوایا بھی نہیں کھالی پوری برطل اٹھ کے چلے گئے اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یہ تو بغیر نمک کھاتے ہیں ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی پانس سات روز کے بعد میں دگنا تین گنا نمک ڈال دی پھر وہ آدھے گھیجلے وہاں چلے گئی آدھے بادشاہ کیاں چلے گئی اب کے حضرت نے ایک لکمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا کھاتے رہے پوری کھانے اب یہ سوچتا کہ یہ ترکیب بھی چل گئی جب برطن اٹھانے کے لئے آیا تو اسے یہ کہا کہ کل ڈیڑھ سر کھیجلی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بیجی ہو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی اب یہ کچھ سمجھا ہمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے خیر اس نے تول کر ڈیڑھ سر کھیجلی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی دیو گھر میں گئی اور باقی ساری ایک سر حضرت کے یہاں آگئی تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بج گئی جو وہ برطن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جھوٹا ہے یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے اس کے نو حصے کرو اور ہمارے نو رطنوں کو ہدیہ دے کرو اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں نو وزیر ہوتے تھے جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں بیس بیس پچیس پچیس وزیر ہوتے ہیں تو اس زمانے میں نو وزیر ہوتے تھے اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا اور وہ نو وزیر نو رطن کہلاتے تھے تو عالم کی رحمت اللہ لے کے گورنمنٹ کے بھی نو وزیر تھے وہ نو رطن کہلاتے تھے تو یہ کہا کہ یہ ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے اس کے نو حصے کر کے ہمارے نو رطنوں کو ایک ایک وزیر کو یہ حدیہ دے کر آؤ یہ ہمارا جھوٹا ہے یہاں رکھ کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے یہ ہندو وانا تصور ہے اسلام میں کچھ جھوٹا نہیں ہے اسلام میں سب سچا ہے یہ جو جھوٹے کا تصور ہے پینے کے بعد جو بچا ہے کہ یہ جھوٹا پانی کھانے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا کھانا یہ جھوٹا یہ جھوٹے کا تصور یہ ہندو وانا تصور ہے اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہے اسلام میں سب سچا ہے اور کیونکہ ہم ہندووں کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کا وہ جھوٹا لفظ ہمارے یہاں آگیا ہے ہمارے مہورات میں آگیا ہے ہندووں کے یہ جھوٹے کا تصور ہے اور اسی وجہ سے دو ہندو ساتھ نہیں کھائیں گے یہ الگ پتے پر کھائے گا وہ الگ پتے پر کھائے گا ان کے وہ جھوٹے کا تصور ہے تو اس لئے میرے بھائیوں سمجھ لو اسے اچھی طرح سے اسلام میں جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جو بچا ہوا ہے اس کے لئے حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے سور سور کے معنی بکتی ہے بچا ہوا بلاس میں جو بچ گیا ہے وہ سور ہے یعنی بچا ہوا کھانے میں جو بچ گیا ہے وہ سور ہے بچا ہوا اور یہ ایک جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سور المؤمن شفاؤن مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے سور المؤمن معنی مسلمان کا بچا ہوا مسلمان نے کھایا اس میں سے بچ گیا مسلمان نے پیا اس میں سے بچ گیا یہ کھانے پینے سے بچا ہوا یہ شفا ہے یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں اسے بھی سمجھ لو اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں سور المومن شفاؤن لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کی سراحت ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں حدیث کی کتابوں میں جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی ہیں اس کے لئے کتابیں الگ ہیں انہوں نے بتلایا کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں وہ موضوعات کی کتابیں کہلاتی ہیں تو موضوعات کی کتابوں میں یہ سراحت ہے کہ سور المومن شفاؤن اس حدیث کی کوئی اصل نہیں یعنی یہ حضور کا ارشاد نہیں لہٰذا یہ تصور یہ تصور بھی اسلامی نہیں ہے کہ کسی کا بچا ہوا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے اس شفا ہے نہیں یہ کوئی نہیں دیکھو یہاں رکھو فرر یہ تو ہے مسلمان کا بچا ہوا میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک ہے کسی نیک آدمی کا بچا ہوا کسی نیک آدمی کا بچا ہوا وہ تبرک ہے اس کی اسلام میں اصل ہے کسی نیک آدمی کا کھانے سے بچا ہوا پینے کے بعد بچا ہوا یہ تبرک اس کی اسلام میں اصل ہے کیا اس کی اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے تھے اور نوش فرمانے کے بعد بچ جاتا تھا جو دائیں بیٹھا ہوتا تھا اسے دیتے تھے پھر وہ پی کر کے اس کے بعد والے کو دے گا پھر اس کے بعد والے پھر یہ در سے بائیں ہاتھ والے کو نہیں دیا جائے گا یہ اسلامی طریقہ ہے کہ میرے مجلس جب کوئی چیز پیے گا اور بچی ہوئی دے گا تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے گا یہ حدیث ہے کہ دائیں کو تو پھر وہ اپنے دائیں کو پھر وہ اپنے دائیں کو یہ طریقہ اسلامی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کسی نے دودھ کٹورہ پیش کیا تو حضور نے نوش فرمایا اور بچ گیا تو ادھر دائیں طرف ابن عباس بیٹھے ہیں جو لڑکے ہیں کتنے ہیں کوئی بچہ بھی آنی ہیں گیارہ بارہ سال کے بچے عبداللہ ابن عباس یہ گیارہ بارہ سال کے ہیں جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت تو وہ بالک نہیں ہوئے تھے بالک ہونے کے قریب ہوئے تھے تو اس وقت یہ گیارہ بارہ سال کے ہیں اور ادھر شدی کے اکبر بیٹھے ہیں بہائی طرف یہ تو صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور یہ بچہ ادھر اتفاقا بیٹھا تو حضور نے جب بچ گیا تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ بچہ ہوا ان کو دوں تو بچے نے کہا حضور آپ کا بچہ ہوا پر میں دوسرے کچھ دینے کی اجازت نہیں دیکھتا اس نے کہا میں آپ کے بچے ہوئے پر دوسرے کو ترجیح دوں میں دوسرے کو ترجیح نہیں دیکھتا تو حضور نے گویا ناراض ہو کر کہ زور سے اس کے ہاتھ میں پیالہ پٹکا کے لہتی ایک حدیث ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر میں حضور تشریف فرما ہے اور خاندان کی اور گھر کی عورتیں جمع ہیں حضور کے خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو حضور نے نوش فرمایا اور حضور کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی حضرت امہ خانی یہ حضور کی چچازات بہن ہے اور حضرت علی کی ہفتی کی بہن ہے وہ ایدھر بیٹھی تھی تو وہ ایک قائدے کے مطابق حضور نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی ان کو دے دیا اور انہیں پی لیا پی چونکی پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا میرے لئے دعا فرمایے اللہ میرا گناہ ماف کریں حضور نے پوچھا پھر کیا گناہ ہو گیا کہنے لگی میرا تو روزہ تھا آج میرا تو آج روزہ تھا مگر میں نے سوچا کہ اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو آپ کا تبرک جاتا ہے دوسری لے اُڑیں گی میں تو روزہ کہہ کر رہ جاؤں گی کوئی شام تک یہ دنیا لے تھوڑے بچے گا لہٰذا میں روزہ میں اگر روزہ کو بچاتی ہوں تو تبرک جاتا ہے یہ دوسری لے اُڑیں گی تو میں نے سوچا کہ تبرک وہاں سے روزہ تبا کل بھی رکھ لوں گی یہ لئے میں تو روزہ گویا جان کر توڑ دیا نفلی روزہ ہے نفلی روزہ میں نے گویا جان کر توڑ دیا تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں دوسرا روزہ اس کے بدلے میں رکھ لی تو آپ دیکھئے حضور کا تبرک حاصل کرنے کے لئے نفلی روزہ جان بجھ کر توڑ دیا ہے کہ یہ تبرک مجھے ہی ملے دوسری لے اُڑیں تو غرض اس کی تو شریعت میں اصل ہے کسی نیک آدمی کا بچا ہوا کھانا یا پانی بچا ہوا ہو تو یہ تبرک ہے شفانی شفانی برکت تبرک اس کی تو اسلام میں اصل ہے لیکن کسی بھی مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں اور یہ جو جملہ چلتا ہے سور المومن شفاہون مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے موضوعات کی کتابوں میں سراحت ہے کہ اس حدیث کی کچھ اصل نہیں پھر ہے کیا ہے یہ بچا ہوا ہے تمام انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے مسلمان کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے ہندو کا بچا ہوا بھی پاک ہے عیسائی کا بچا ہوا بھی پاک ہے بنگی کا بچا ہوا بھی پاک ہے سب انسان ہیں انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے اگر کوئی ناپاکی اس میں نہیں پڑی ہے تو ہر انسان کا بچا ہوا پاک ہے پاک ہے اسے استعمال کر سکتے ہو بس اتنی ہی بات ہے تو میں نے لگ سے جو جھوٹا استعمال کیا تھا وہ ہندوستانی مہاروں کے اعتبار سے استعمال کیا تھا وہنہ اسلام میں جھوٹا ہے ہی نہیں اسلام میں سب سچا ہے تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جھوٹا ہے اس کے نو حصے کرو اور ہمارے نو رتنوں کو حدیعہ دے کرو چنانچہ اس نے حصے کیے اب یہی سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں حدیعہ آ رہا ہے تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر اس نو حصہ پلیٹ میں رکھ کر بڑے خونچے میں رکھ کر سجا کر جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر حدیعہ پہنچا ہے تو ہر وزیر نے گھر سے ایک فرلانگ آگے چل کر اس حدیعہ کا استقبال کیا ہے اور اس باورچی کو خوشی میں ایک ایک لاکھ روپیہ ہر وزیر نے حدیعہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی حدیعہ ہمارے گھر لائے یہ تو نو کے ہی ہدیعہ گیا نو لاکھ مل گئے خیر واپس آیا فارغ ہو گیا بادشاہ سلامت نے پوچھا بے دیا آیا سب کو اس نے کہا حضور دیا آیا بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کوئی دیا بھی تجھے تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ میری تو دس نسلوں تک کے لئے کافی ہیں تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو بس اتنا ہی جملہ کا پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم یہ یہ زندگی تھی ان کی عالم کی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس پوری زندگی نے ان کے پاس بستر لیٹنے کے لئے کوئی گتہ اور بستر تھا ہی نہیں پوری پچاس سال اسی چتائی ہی پر لیٹے ہیں کیوں ان کے پاس عامدنی تھی نہیں اتنی کے جس میں سے اور حکومت کتنی بڑی اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں کرو پھر کے ساتھ حکومت چل رہی ہے خوب تھاک سے چل رہا ہے اور حکومت کے مال کا بھی حال کیا ہے کتنی احتیاط سے حکومت کا مال دیکھو اس زمانے میں جیسا آج کل کا زمانہ ہے آج کل آٹس کا زمانہ ہے تمام لغویات پر حکومتیں خوب انام دیتی ہیں یا اسپورٹ پر اور اس پر بھی اور ناج پر بھی اور گانے پر بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں اس زمانے میں شائری کا دور تھا شائر قصیدے کہہ کر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے کہہ کر لاتے تھے اور قصیدے سن کر بادشاہ مگن ہوتے تھے بڑے بڑے انعامات دیا کرتے ہیں عالم کی رحمت اللہ علیہ جو تخت حکومت پر بیٹھے ہیں بادشاہ بنے ہیں تو سارے ملک کے بڑے بڑے شورہ بڑے شامدار قصیدے کہہ کر کے وہ فارسی کا دور تھا فارسی میں قصیدے کہہ کر کے لے کر کے حاضر ہوئے بادشاہ کو سنانے کی اجازت مانگتے ہیں بادشاہ کیا سنانے کی اجازت ہے ہی نہیں کوئی اجازت ملتی نہیں کسی کو کیونکہ ان کا قصیدہ سنیں گے تو انعام دینا پڑے گا انعام کا میرے باپ کے گھر سے دوں گا کہاں سے دوں گا میں حکومت کا بیت المال عالم گینے کا میرا مال پڑا ہی ہے ان کا قصیدہ سنوں گا تو انعام میں کہاں سے دوں گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور سرکاری خزانہ سرکاری خزانہ میرے باپ کا تھوڑی ہے کہ جس کو جاؤں اجازت دوں کسی کو اجازت نہیں مل رہی خیر ان شائروں نے وزرہ سے کانٹیکٹ کیا اور وزیروں کو تیار کیا کہ وزیر سفارش کریں تو وزیروں نے سفارش کی اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو جو شائر ہیں ان کی مثال تو کتوں جیسی ہے اس کو گوش کا چکڑا ڈال دو تو وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گا اور نہیں ڈالو گے تو بھونکے گا یہ تو شائروں کی زبان بند کرنی ضروری ہے ورنہ یہ تو اگر برائی میں اگر قصیدے کہنے شروع کر دیا تو ساتھویں زمین کے پاتال میں اتار دیں گے اس لئے کچھ نہ کچھ انعام دے کر ان کی زبان بندی کرنی ضروری ہے اس لئے ان کو باریابی کا موقع دینا چاہیے ان کے کلام سننا چاہیے کچھ تو کوئی نام دینا پڑے گا ورنہ تو اگر ہی تو برائی کرنے لگ گئے تو ستیہ ناز کر دیں گے اس زمانے میں شائروں کی صورتحال ایسی تھی جیسے آج کل میڈیا کا مسئلہ ہے جنرلیس طریقہ جو ہے اگر جنرلیس کسی کے پیشے پڑ جاتا اس کو ستیہ ناز کر دیں بادشاہ نے کہاک اچھی بات ہے جاؤ ان سے کہو کہ وہ اپنے تمام شوراں میں جو سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں اپنا بڑا لیڈر مانتے ہوں وہ ایک شائر کو دربار میں اجازت ہے کلام سنانے کی تو جو سب سے بڑا اس زمانے کا شائر تھا اسے ہی اجازت ملی اور وہ دربار میں قصیدہ پڑ سنانے کے لئے کھڑا ہوا اور اس نے قصیدہ یہاں سے شروع کیا اے کے تاج دولت برسرک بس یہاں تک جملہ بولا اور آلنگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شائر عروض میدانی کہا اے شائر فن عروض جانتا ہے فن عروض میں وزن ہوتا ہے وزن کے اوپر شہر کو کاتا جاتا ہے تو پوچھا کہ شائر عروض میدانی فن عروض جانتا ہے اب اس نے جو ایک دم اپنے دماغ کے اندر تکتی کی تو تکتی میں کیا اے کے تاج دو یہ تو ادھر چلا گیا اور لپ برسرک ادھر چلا گیا تیرے سرپل لپ یہ تو بہت برا مضمون بن گئے اس نے کہا حضور نمیدانم اس نے کہا حضور عروض نہیں جانتا ہے کابکشیدم جاں ماب کی ہے بس بھاگا اور باہر جا کر کہا بھاگو یہاں تو گردن اڑے گی انام انام تو ملے گا یہاں تو گردن اڑے گی بھاگو یہاں سے بس اتنا جملہ سنا ہے اور اسی جملے میں پکڑ لیا ہے اس میں جو غلط نہیں کی تھی اس نے اسی میں پکڑ لیا ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیبہ راشد تھے تو میں تو اصل مضمون کیوں وہ جو حضور والی زندگی وہ زندگی کے نمونیں آ رہے ہیں سب جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا تھا وہ طریقے پر قیامت تک جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیبہ راشد ہے علافت اللہ منہ جو نبوہ جو بھی کرے گا وہ سب خلیبہ راشدین ہیں اور خلیبہ راشدین اسلام میں صرف چار ہی نہیں ہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں اور آج بھی ہو سکتے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں اور قیامت تک سب ہی ہو سکتے ہیں اور وہ جو چار خلیبہ راشدین ہیں وہ تو بالکل حضور سے متسل آئے ہوئے ہیں اتنی ساری تفصیل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن مطمئن ہوا ہوگا اور یہ بات ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ چار ہی خلیبہ راشدین ہم سمجھتے ہیں میں ایک اور نظیر دوں ایسی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے صدیق ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ صدیق اس امت میں فقط ایک ہی شخصیت ہے حضرت ابوبکر یہ غلط ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدیق اس امت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلط ہے حضرت ابو بکر تو ہیں صدیق اکبر بڑے صدیق تو بڑے صدیق جہاں ہوں گے وہ چھوٹے صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے اتنے حراب نہیں جانے گا حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر کہتے ہیں تو صدیق اکبر کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں صدیق اصدر بھی ہیں مگر ہمارے ذہنوں میں ہی بیٹھا ہوگا کہ نہیں امت میں صدیق فقط واکل ہے یہ غلط بیٹھی ہوئی بات ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو صدیق اکبر ہیں اس امت کے صدیق اکبر ہیں اس امت میں جتنے صدیق ہیں انہیں سب سے بڑے ہوئے ہیں اور دوسری دلیل حضرت صدیق اکبر کی صاحب زادی حضور کی چہیتی بیوی امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے عائشہ صدیق معلومہ صدیق صرف مردن ہی ہوتے ہیں عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں حضرت عائشہ کا نام کا جوز ہے عائشہ صدیق کا اور سلوہ جتنے صحابہ ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں وہ سب صدیق ہیں تمام صحابہ صدیق ہیں مرد بھی عورتیں بھی سب صدیق ہیں اور صحابہ کے بعد بھی قیامت تک صدیق ہوتے رہیں گے ہر وقت دمانے میں صدیق ہوتے رہیں گے ہاں درجے ہیں جیسے مولوی مولوی کے درجے ہیں چھوٹا مولوی بے شمار درجے ہیں مولوی کے مفتی اس کے بے شمار درجے ہیں ایسے صدیق کے بے شمار درجے ہیں ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے پر دوسرا صحابی صدیق ہے مگر وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا صحابہ جو صدیق ہیں ان کے درجے پر بات کی امت میں جو صدیق ہوں گے وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے باقی صدیقین تو قیامت تک چلیں گے قرآن کریم میں یہ ایک صورت پاک ہے صورت الحدید اس صورت الحدید کے حدید میں یہ مضمون آیا ہے کہ صدیق کون شخصیت کہلاتی ہے یعنی کیا خوبیاں اور کیا اس میں خصوصیتیں پائی جائیں تو وہ صدیق کہلاتا ہے اور وہ بہت لمبا مضمون ہے اس کو سمجھانا بھی ہے تو بہت وقت چاہیے کہ کیا کیا خوبیاں ہوں کو صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا دیکھو میرے بھائیو ہم میں سے ہر کوئی صدیق کے مقام پر پہنچ سکتا ہے کرو ہمت کیا خوبی پیدا کرنی ہے بس ایک خوبی پیدا کرنی ہے بہت لمبی تفصیل ہے مگر اس کو نیچور خلاصہ ایک نکتے پر لاتا ہوں صدیق کے معنی تو آپ جانتے ہیں نہایت تصدیق کرنے والا نہایت تصدیق کرنے والا فوراں خٹ سے تصدیق کرنے والا کٹ سے کٹ سے تصدیق کرنے والا آپ سچ کہتے ہیں صدیق یہ ہے صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں صدیق کے معنی سچ بولنے والا نہیں صدیق کے معنی ہے دوسرے کی فوراں تصدیق کرنے والا آپ نے صحیح کہا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو یہ لقب کب ملا ہے آپ کو معلوم ہیں جب حضور میراج سے آئے اور صبح حضور نے میراج کا واقع بیان کیا تو مکہ کے کافروں میں تو دھم مجھ گیا دماغ چل گیا ان کا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں رات میں یوں ہو اور یوں ہو اور کوئی ان کافروں میں سے حضرت ابو بکر کو ملا اور اس نے کہا تمہارے وہ جو بڑے ہیں وہ تو آج رات کی یہ باتیں کرتے ہیں اور اس نے وہ باتیں نقل کی ابھی حضرت ابو بکر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اور حضور سے نہیں سنا اس کافر نے بتلایا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں اور میں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں چلے جانا یہ کونسی بڑی بات ہے میں نئی دلی سے ٹورنٹو صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلا تھا اور یہاں اثر کی نماز میں یہاں پہنچ گیا ہے ایک دن میں نئی دلی سے ٹورنٹو پہنچ سکتا ہوں مکہ سے بیت المقدس تو ایک گھنٹے میں جہاز پہنچتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں سے فریشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کا کلام لے کر حضور کے پاس آتا ہے اور اللہ کا وہ کلام ہمیں سناتے ہیں میں تو یہ باتیں مانتا ہوں تو تو معمولی باتیں کہہ رہا ہے اس دن حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب ملا ہے کہ جب ان کے سامنے دین کی بات آئی تو ذرا ججک نہیں فٹ سے انہوں نے کہا صحیح اگر حضور نے فرمایا تو سو فیصد صحیح یہ ذہن کہ دین کی بات فوراں قبول کر لے آتمی بس یہ ہے صدیقیت کا مقام شروع اور مثال سے سمجھو ہم کھاتے ہیں تو تین پسم کی چیزیں ہوتی ہیں بعض چیزیں ہیں موہ میں پہنچتی ہے میدہ ریجیکٹ کر دیتا ہے مکھی گز گئی موہ میں تو گلا نگلنا چاہتا ہے اسے نہیں نگلنا چاہتا ہے میدہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسا ریجیکٹ کرتا ہے کہ بعض مرطان اندر وامیٹ ہو کر پلٹی ہو جاتی ہے میدہ اس مکھی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے ہی نہیں دوسری وہ چیزیں ہیں کہ موہ کے اندر پہنچتی ہے تو میدہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں آ لے دو آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں نہ آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں عام طور پر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ موہ میں جاتے ہیں تو میدہ جو اسے نگل جاؤ تو میدہ کہے ویلکم نہ نگلو تو میدہ کہے گا ہمارے پاکوش سے موہ میں سے تھوک دو تو میدہ کو کوئی بگرٹا نہیں ہے نگل جاؤ تو میدے کو کوئی خاص خوشی نہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ موہ میں پہنچنے کے بعد میں میدہ چاہتا ہے کہ جل سے جلد ہی اندر آ جائے مٹھائے ہے موہ میں برخوا مٹھائے میدہ چاہتا ہے کہ جل سے جلد مرتب اندر آ جائے جو بھی چیز موہ میں پہنچتی ہے تو میدے کے تعلق سے اس کے تین درجے ہو جاتے ہیں موہ میں پہنچتی ہوئی کچھ چیزوں کو میدہ ریجیبٹ کرتا ہے کچھ چیزوں کو کشی سے کھیشتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہ کھیشتا ہے نہ دیجتے کرتا ہے دیکھو وہ جو میدہ مکھی کو دیجتے کرتا ہے یہ تو کافر کی مثال ہے وہ کافر جس کے سامنے دین حق آیا مگر وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں یہ تو کافر کی مثال ہے جیسے میدہ مکھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کے سچے دین کو مکھی سمجھتا ہے اور اس دین کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کافر ہے اور ایک ہم عام مسلمان ہیں عام مسلمان ہمیں ہیں دین آگیا 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 چلا جائے چلا جائے چلا جائے عام مسلمانوں کا حال یہی ہے ہمیں آج آپ غور کیجئے ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہم مسلمان ہیں ماں باپ سے مسلمان چلے آ رہے چلے آ رہے اور خدا نخواستہ نہ رہے نہ رہے تو بھی انہیں کوئی افسوس نہیں آج اسی فیصد مسلمان ہیں مسجد کا روح نہیں کر رہے کیوں اگر اسلام پر انہیں خوشی ہوتی تو مسجد میں نہ آتے وہ اسی فیصد مسلمان جو مسجد کا بھولے سے بھی روحی نہیں کرتے تو مسلمان ہیں اور پھر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہونے اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ ان کے لئے اسلام ایسا قیمتی متائی جان ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے اسلام دینے کے لئے تیار نہیں یہ وہ بھی مسلمان ہیں اس کے سامنے قرآن و حدیث کے سچی بات آجا ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے صحیح ہے قرآن و حدیث کہتا ہے صحیح ہے میری عقل مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں یہ وہ جو مقام ہے مومنین کاملین کا مقام یہی وہ صدیقیت کا مقام ہے یہاں سے صدیقیت کا مقام شروع ہوتا ہے اور جتنا اس میں آپ طرح بھی کرتے چلے جائیں گے اتنا صدیقیت کا مقام بڑھتا چلا جائے گے اس لئے میں نے ارز کیا تھا کہ میرے بھائیو ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے امت کرو اسلام سے عشق پیدا کرو دین سے محبت پیدا کرو دین کے تعلق سے دیسینہ کھول دو اور دین کی ہر بات کو ایسا قبول کرو جیسا کہ میدہ مٹھائے کو قبول کرتا ہے بس صدیقیت کا مقام شروع ہو تو اس لئے جیسا کہ یہ ایک ہمارا تصور ہے ہم یہ سمجھتے کہ صدیق مسیح امت میں ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے صدیق تو قیامت تک ہوں گے چھوٹے بڑے الگ ہیں وہ صدیق اکبر ہیں اور صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے خلافت راشدہ کا مسئلہ ہے کہ خلافت راشدہ بھی چار ہی خلفہ راشدین نہیں ہیں خلفہ راشدین ایک انداز ہے حکومت کرنے کا حضور والا انداز اس انداز پر جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو امت نے بالاتفاق خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے اور خلفہ راشدین جو باتیں دین کے تعلق سے شروع کریں گے ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے علیکم بسنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین اللہ علیہ بن نواجد حضور نے فرمایا میرے طریقے کا فولو کرو لازم پکڑو فولو کرو نہیں لازم پکڑو مضبوط پکڑو میرے طریقے کو علیکم بسنتی اور میرے وہ خلفاء جو راہیاب ہیں ہدایت مہاب ہیں ان کے طریقے کا فولو کرو اور ان کے طریقے کو داروں سے مضبوط پکڑو چھوڑو مط اس طریقے کو چنانچہ عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے جمعوں کے اور عیدوں کے خطبے میں یہ آیت بڑھائی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایسا داکوں سے مضبوط پکڑا کہ ساری دنیا آج اس پر عمل کرتی ہے کہ ان کو یہ بہانے کا کیا حق ہے حق ہے انہیں وہ خلفاء راشدین ہیں وہ خلفاء راشدین میں ہیں اور خلفاء راشدین کو یہ حق ہے حضور نے یہ حدیث شریف میں یہ حق دیا ہے لہذا انہوں نے جو چیز بڑھائی سے پوری عمت نے مضبوط سے پکڑا ہے اس سے آپ اس آیت کریمہ کے اہمیت سمجھ سکتے ہیں ابھی تو اہمیت بھی بہت لمبی چوڑی بیان کرنی باقی ہے اور ہمارے خاری صاحب تو کہتے ہیں تھوہا سا وقت لیں گے لہذا آپ بات یہی ختم کر دیں یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالی اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منکا الجد اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو وفافو انہا اللہم اننا عبادکا المدربون فطوب علينا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما عصفون و سلام علیہ السلام سبحان رب العزت ما عصفون موسیقی